حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر میں نراز ہو کر بھی بیٹھتی تھی اگر میں نراز ہو کر بھی بیٹھ جاتی تھی تو حضور حجرِ عائشہ میں تشریف لاتے اور آپ جو ہے حضرت عائشہ کے کان کی لو کو ہلکے سے دباتے اور وڑی مسکرانے کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ کہتے حضرات دو تین باتیں اور میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ذرا سنیں اللہ اکبر کبیرہ آج ہم اور آپ ہمارے لئے آئیڈل ہمارے نبی ہیں ہمارے لئے ہیرو ہمارے نبی ہیں ہم طریقے پر کس کے عمل کریں گے اپنے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے آج محبت کرنے والے یا بی بی سے کس طرح زندگی گزاریں آج ہمیں میڈیا نہیں بتائیں گی نیوز اینکر نہیں بتائیں گے اور اگر وہ بتائیں بھی تو ان کے کہنے پر عمل نہ کرنا ہے ان کے طریقے پر عمل نہ کرنا ہے بلکہ آئیں اٹھائیں اپنے نبی کی زندگی کس طرح ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا ہے کس طرح ہمارے نبی نے اپنے بیویوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے ہیں سب سے پہلی جو بیوی ہیں ہمارے اور آپ کی ماں امہات المؤمنین سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت ختیجت القبرہ جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں اور حضور سرور کائنات کی نکاح میں آ جاتی ہیں اللہ اکبر کچھ عرصے کے بعد حضرت ختیجہ کا وصال ہو جاتا ہے اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گیارہ نکاح فرمائے ہیں کتنے فرمائیں گیارہ نکاح فرمائے ہیں اللہ اکبر اب ذرا دیکھیں ختیجت القبرہ کا وصال ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی ایک چہیتی بیوی ہیں آپ کی لادلی بیوی ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور سرور کائنات حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا آقا یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار جو ہے اس سرخ جو ہے گالو والی اس جو ہے بھولی کا ذکر کرتے ہیں اتنا سنا تھا حضور سرور کائنات کو جلال آ جاتا ہے عائشہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے میری مذہبت میں کہیں آیات نازل نہ ہو جائے میں سوچ رہی تھی کہیں میری برائی میں جو ہے وہی کا نزول نہ ہو جائے حضور سرور کائنات فرماتے ہیں اے عائشہ میری اس بیوی کے بارے میں میری اس جو ہے چہیتی بیوی کے بارے میں آگے کو کوئی بھی ایسا لفظ نہ بول دینا جو میرے دل پر چھوٹ پہنچ جائے دیکھیں حضور سرور کائنات اتنی محبت کرتے تھے حضرت ختیجہ سے کہ آپ کے گھر جب بکری زیوہ ہوتی جب آپ کے گھر گوشت بنتا تھا تو سب سے پہلے اس گوشت کو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس گوشت کو حضرت ختیجہ کی سہیلی کے گھر کیوں پہنچاتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں ان کی سہیلی کے گھر اس لیے پہنچاتا ہوں تاکہ میں ان کی سہیلی کے گھر اس گوشت کو پہنچاؤں پہنچانے کے بعد حضرت ختیجہ جو ہے اپنے قبر میں اپنی آرام گاہ میں انہیں آرام ملے اور ان کا دل خوش ہو جائے میں یہی چاہتا ہوں ذرا دیکھیں کہ جو نبی اپنی بی بی کے جانے کے بعد اتنی محبت کرتے ہیں تو جب دنیا میں حضرت ختیجہ ہوں گی اس عالم میں آپ کتنی محبت کرتے ہوں گے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے تو حضور ہمارے حصے کا کام کرتے تھے اگر ہمیں اس طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہے معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر میں نراز ہو کر بھی بیٹھتی تھی اگر میں نراز ہو کر بھی بیٹھ جاتی تھی تو حضور حجر عائشہ میں تشریف لاتے اور آپ جو ہے حضرت عائشہ کے کان کی لو کو ہلکے سے دباتے اور وڑی مسکرانے کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ کہتے اے نننی مننی عائشہ عائشہ فرماتی ہے اتنا کہتے تھے میں بھی مسکران جاتی تھی اب دونوں میں نرازگی دور ہو جاتی اور دونوں میں محبتیں اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی میں کہتا ہوں اگر آپ بھی جو ہے اپنے گھر پر اپنی بی بی کے کام پر ہاتھ بٹاتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے اگر اسے پریشانی آ جائے اگر آپ ہاتھ بٹاتے ہیں وہ لوگ آپ کو جورو کا گلام کہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دینا کہ اگر پریشانی میں اپنی بی بی کے ہاتھ بٹانے سے جو ہے وہ جورو کے گلام کا طریقہ نہیں ہے اگر وہ پریشانی میں ہو تو ان کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ذرا سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرماتے کہ تمام بی بیوں جو ہے ان کے ساتھ اس طرح راضی تھی وہ ساری بی بی کہتی تھی کہ ان کے جیسا دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا ہے آج ہمیں نیوز والے بتا رہے ہیں بی بیوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے آج ہمیں نیوز انکر بتاتے ہیں کہ بی بیوں سے پیار کیسا کیا جاتا ہے ارے مسلمان اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو نوجوانوں اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح ہماری تاریخ میں مسلمانوں کی ہشٹری میں کس طرح سے بی بیوں سے پیار کرنے والے گزرے ہیں کس طرح ان سے محبت کرنے والے گزرے ہیں ارے فراد اور شیری کس قوم میں پیدا ہوئے مسلمانوں کی قوم میں لیلہ اور مجدو کس قوم میں پیدا ہوئے مسلمانوں کی قوم میں اور ذرا سوچیں اللہ اکبر ابراہیم اور حاجرہ اس سارے کس قوم میں پیدا ہوئے ہم جو ہے اسی قوم میں ہیں انہی کی ملت میں ہیں اللہ اکبر کبیرہ ذرا دیکھیں اور ذرا آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے نارے و تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سید نظیر میاں صاحب اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مباری صلات و سلام علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرما جناب حضرت اللہ مولانا سید نظیر میاں صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور کی رونک بن چکے ہیں ساتھ ساتھ شہکارِ ترنم جناب مزمی الرضا مردوادی بھی تشریف لا چکے ہیں بس میں اپنے گفتگو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں اس کے فوراً بعد آپ جو ہے ناش شریف سنیں گے اس کے فوراً بعد آپ بیان سننے کے بعد انشاءاللہ صلات و سلام ہو جائے گا آئیں ایک مرتبہ اور درد پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلم صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں ذرا دیکھیں آج ہمیں نیوز والے بتانا چاہتے ہیں بی بیو سے پیار کیسے کیا جاتا ہے لیکن اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں اپنی اشتری کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں اگر دنیا میں بی بی حیات ہے اور اس سے رکھ سار پر تیر ہوتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ دنیا میں بخارہ اور سمرکن جیسے شہر کو آباد کیا جاتا ہے اور اگر بی بی اس دنیا سے چلی جائے تو اس کی محبت میں جو ہے آگرے کی تاج محل جیسے عمارت کو تعمیر کر دیا جاتا ہے ذرا دیکھیں یہ جو ہے بخارہ اور سمرکن کس کی محبت میں شہر آباد ہوا ہے آگرے کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تاج محل جیسی جو ہے عمارت یہ کسی اور کی محبت میں نہیں بلکہ ایک شاہ جہاں نے اپنی بی بی کی محبت میں تعمیر کیا ہے میں بھارت کی جو ہے اکھن بھارت کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسے ہندوستان میں عمارت دکھائیں جو اپنی بی بی کی محبت میں تاج محل جیسی بنائی ہو اگر کوئی ملے گا تو وہ کوئی اور نہیں ملے گا آپ کا اور ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا شاہ جہاں نام کا ایک بادشاہ ملے گا جس نے اپنی بی بی کی محبت میں اس کے دنیا کے گزرنے کے بعد تاج محل جیسی جو ہے عمارت تعمیر کری تھی اور ذرا دیکھیں اگر ان پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں آئیں حضرت ابراہیم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر بی بی سے محبت کرتا ہے تو سمرقند اور بخارہ جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی جو ہے عمارت تعمیر ہوتی ہے اور اگر بی بی جو ہے اپنے شوہر کے محبت میں جو ہے رک جاتی ہے تھوڑی ڈیٹھر جاتی ہے کچھ لمحات اور کچھ عرصے کے لیے ایک جگہ قیام فرماتی ہے تو اللہ اکبر کبیرہ وہ جو ہے فر اللہ اکبر کبیرہ مکہ جیسی تعمیر ملتی ہے اور قابط المکرمہ جیسی عمارت ہم کو مل جاتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہشٹری اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک جگہ وادی غیر زی زرہ میں چھوڑ کر آئے آپ بے قصور ہیں کوئی قصور نہیں ہے آپ عریضہ پیش کرتی ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے کوئی خطہ واقع ہو گئی ہے فرماتے ہیں نہیں پھر کیا معاملہ ہے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تھوڑا پانی دیا تھوڑی خجوریں دیں ایک بچے کے ساتھ وادی غیر زی زرہ میں حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا گیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اب یہ سنا حاجرہ عریضہ پیش کرتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لئے کافی ہے اب چھوڑ کر آ گئے ہیں یہ بھی تو ایک محبت کی بیوی اور شوہر کی نشانی ہے وہاں سے چھوڑ کر آتے ہیں تو کعبہ جیسی تعمیر ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے کعبہ جس کو ہم اور آپ دیکھنے کے مشتاق ہے ہماری نظریں وہاں پر جانے کے لئے مشتاق ہے اللہ اکبر وہ مکہ جہاں جو ہے کوئی رہنے والا یا وادی غیر زی زرہ تھا آج وہ ولد امین بن چکا ہے آج وہ ولد امین اور بیت اللہ جس کا نام دیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو آج ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بی بیوں سے محبتیں کس طرح کی جاتی ہیں بلکہ جس طرح مسلمان جو ہے اپنی ایک بی بی سے محبت کرتا ہے ایسا کوئی بھی غیر مذہب یا کوئی بھی دوسرا مذہب میں چاہنے والا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں ہمارا جو ہے تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھ لیں انشاءاللہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو ہے ایسی جو ہے آپ کو ہسٹوری ملتی ہو نظر آئیں گی ایسی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوا ملتا آپ کو نظر آئے گا کہ جس میں جو ہے مسلمان میں اپنی بی بی کے ساتھ پکی وفداری کی ہوگی اور پکی اور سچی محبت کی ہوگی اس لیے میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں اور آخری بات عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سر کہ وہ یہ نہ جو ہے اپنی چلائیں نہ موابوں کا دل دکھائیں اور نہ اپنی اس بات پر چلائیں کہ ہمیں شادی وہیں پر کرنی ہے ہمیں تو صرف وہی جو ہے مطلب لڑکی سے شادی کرنی ہے اور نہ میری بہنیں جو ہے اس بات پر اٹل رہیں اور نہ اس پر جو ہے جھٹی رہیں کہ مجھے تو بس فلا لڑکا ہی چاہیے اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے جو آپ کے نصیبی میں لکھ دیا ہے وہ چائیں دنیا کے کوئی سی بھی کونے میں ہو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور ملا دے گا میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ اکبر ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کو جو ہے نبی کے ستیلے بھائی ان کو ستائیں ان کو تکلیف دیں ان کو کوئے میں ڈالیں اس کے بعد ان کو نیلام کر دیا جائے بزار میں فروغ کر دیا جائے قید میں ڈال دیا جائے ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ میری حقیقتیں اور میری حقیدتیں آواز دیتی ہیں وہاں پر جو ہے یہاں جو ہے نبی کو ستایا گیا کوئے میں ڈالا گیا اس کے بعد قید میں ڈالا گیا نیلام کر آیا گیا وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی جہاں اور وجوہات تھی وہاں یہ بھی بجا تھی کہ حضرت یوسف ملک شام میں رہنے والے ہیں اور حضرت زلیخہ یمن سے بھی آگے رہنے والی ہیں اب ان دونوں کا ملنا تھا مصر میں ان دونوں کو ملانا تھا اللہ رب العزت نے جو ہے ستیلے بھائیوں کو دشمن بنایا انہیں تکلیف پہچائی اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئے میں ڈالا کوئے میں ڈالنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ انہیں بازار میں بیچا گیا اس کے بعد قید میں ڈالا گیا اس کے بعد مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں ادھر زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں ان دونوں کا ملن ہو جاتا ہے بتانا چاہتا ہوں اگر اللہ یوسف اور زلیخہ کو ملاتا ہے تو ایسی وجوہات پیدا کرتا ہے کہ مصر میں یہ دونوں جو ہے بڑی اچھی طرح سے مل جاتے ہیں اور پھر ان دونوں کا نکا بھی ہو جاتا ہے بتانا چاہتا ہوں ایک اور مثال ہے ایران میں رہنے والی شہزادی اور ادھر مدینے میں رہنے والی شہزادہ کہاں ایران ہے اور کہاں مدینہ ہے لیکن اللہ رب العزت اب ملانا چاہتا ہے حضرت شہروانوں کو امام حسین سے تو اللہ اکبر حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا عمر فاروق عاظم کا زمانہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اب جنگ کرتے ہیں ایران سے وہاں فتحیاب ہوتے ہیں حضرت شہروانوں کنیز بنائی جاتی ہیں سونے سے لدی ہوئی تھی اس لیے کہ شہزادی تھی نا آپ بادشاہ کی بیٹی تھی اللہ اکبر لوگوں نے عریضہ پیش کیا اے امیر المؤمنین آپ ان سے نکاح فرمالیں شہزادی لگتی ہیں بڑی جو ہے اچھی لگ رہی ہیں اللہ اکبر حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ شہزادی ہیں میری تو عمر بھی کافی ہو چکی ہے اگر یہ شہزادی ہیں تو میں ان سے نکاح نہیں فرما ہوا بلکہ شہزادے سے انتکن کا فرما ہوا تاریخ کا مطالعہ کریں ایران کے رہنے والی شہربانوں مدینے میں رہنے والے شہزادے امام والی مقام سے جو ہے مدینہ المنورہ میں دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے نصیب میں لکھ دیا ہے تو اس طرح بھی ملن ہو جاتے ہیں آپ آخری بات ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کو حضرت صفیہ جو ہے خیبر میں رہنے والی حضور جو ہے ہمارے آقا اور مولا جو ہے مدینہ المنورہ اور مکہ مکرموں میں زندگی بسر کرنے والے اب حضور کو حضرت صفیہ کا ملنا تھا اللہ اکبر اللہ رب العزت میدان خیبر میں بھیج دیتا ہے وہاں پر ہماری ایک ماں یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سے ہو جاتا ہے پتا چلا اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں وہی لکھا ہے تو ضرور وہ ملے گا اب چاہے تو عزت سے کر لیں اور چاہے تو بے عزتی سے کر لیں چاہے تو ماں باپ کو راضی کر کے کر لیں چاہے تو اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کر لیں اس لیے آپ اپنے نصیبی پر عمل کریں اور آپ اپنی جو ہے تقدیر پر یقین اور عمار رکھتے ہوئے جو ہے اپنے ماں باپ کی رضا کے ساتھ نکاح فرمالیں اللہ اکبر قبیرہ انشاءاللہ جہاں پر ہمارا نکاح ہونا ہے جہاں اللہ رب العزت میں تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی پر ہونا ہے آپ جو ہے پریشانی یا جو ہے مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں جو ہے یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اور حضرات اگرامی درنے کی یا جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہے تھوڑی وہ جو سرکار چینج ہوئی ہے اس میں ہم اور آپ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت آدم سے لے کے آس کی تاریخ تک مطالعہ کریں مسلمانوں کو بڑے مسائب و علام کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے آپ کو جو ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اپنا حوصلہ پست کرنے کی ضرورت ہے اپنے جذبے کو بیدار رکھیں ایمان کی قوت سے ساتھ جو ہے زندگی کا جو ہے سامنا کریں انشاءاللہ جو ہے اگر جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں گے نہ ہم تو بہتر جیسے بھی جو ہے فتحیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم تو آج بھی جو ہے کروڑی کی تعداد میں موجود ہیں اس لیے پریشان نہ ہو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک شاعر کہتا ہے ظلم و ستم کا طوفہ ہم پر آج بھی ہے لیکن ہمارے اندر ایمان آج بھی ہے ظلم و ستم کا طوفہ ہم پر آج بھی ہے لیکن ہمارے اندر ایمان آج بھی ہے اور محفوظ رہنا پائیں باقی سبھی کتابیں محفوظ رہنا پائیں باقی سبھی کتابیں لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے اور ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے فرماتا ہے ظلم و ستم کا توفہ ہم پر آج بھی ہے لیکن ہمارے اندر ایمہ آج بھی ہے اور محفوظ رہنا پائیں باقی سبھی کتابیں لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے اور روکا گیا ہے جتنا اسلام اتنا پھیلا روکا گیا ہے جتنا اسلام اتنا پھیلا شانِ محمدی کی دینِ محمدی کی یہ شان آج بھی ہے اور کرسی پر کوئی بیٹھے بھارت کی سرزمی پر اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے کرسی پر کوئی بیٹھے بھارت کی سرزمی پر اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا اختدام کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کم علمی کی وجہ سے اگر کچھ اغلاد واقع ہوئے ہوں میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنبی